بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بیروز گاری اور مہنگائی کے خلاف ٹنڈو محمد خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انڈس ہائیوے پر دھرنا دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نویس کنمائندے محمد انصار سے جی بالکل ہم اس وقت موجود ہیں انڈس ہائیوے حیدراباد بدین روڈ پر جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بیپاکی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف آج احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے آئیے یہاں پر موجود کارپنان سے بات چیز کرتے ہیں جو ہمارے اوپر عذاب لوڈ شیڈنگ کا اتارا ہوا ہے پانی کا مسئلہ ہے بیروز گاری کا پیٹرول مانگا آٹا دال گھی چاول بیروز گاری ہم نے بولا کہ بھائی ہم کھڑے نہیں ہوں گے اٹھ کے احتجاج نہیں کریں گے جدو جد نہیں کریں گے تو اس نیازی سرکار کو عوام کا تو مسئلہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے جو دھرنا ہے وہ پانی کے خلاف لوڈ شیڈنگ وفاقہ کی لوڈ شیڈنگ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور اسلام آباد سے جو وفا کی اتاروں سے جو بائیس ہزار ملازمین کو بھر طرف کیا ہوا ہے اس سلسلے میں ہم نے آج جو دھرنا دیا ہوا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے تین سال میں جتنی مہنگائی اور بے روزگاری کی ہے اس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی اسی سلسلے میں بیگوز پارٹی نے جدوجہد کا اعلان کیا ہے اور عوام بھی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے پیٹولیو مسئلہات کی قیمتیں کیا بڑھیں دنیا پور میں مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر بھی میدان میں آگئے ایک لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کر ڈالے مزید بتائیں گے آج ہی اس کے نوائندے چوہدری زاہد محمود پیٹولیو مسئلہات کی قیمتیں کیا بڑی کھانے پینے کی ہر شہر وہ عام سی دس رس سے دور ہو گئی مہنگائی کے جن کو بودل میں بند کرنے کے لیے ان کے پنجاز کے گزر پر اسسسٹنٹ کمیشنر دنیا پور جوہدی تحزاز انجم نے اپنی ٹیم کی حمراہ شہر کے مقصی مقامات کا دورہ کیا ہے اس دوران جوہے ہیں مہنگی شہبتر نوچ دوکت کرنے پر جوہے ہیں دکانداروں کو تقریباً جوہے ہیں ایک لاکھر کے روپے کے قریب کرمانے کی ہیں دکانداروں کا اور سبزی فروڈ کوشت کا یہ کہنا ہے کہ پٹرولیو مسئلہات کی قیمتیں باندنے کے بعد ہمیں کرایا بھی پڑتا ہے سبزی منٹی میں جوہے ہمیں وہاں سے پیٹان سے ساٹھ روپے کا کرایا سبزی لونٹ کرنے کے لیے لے کر شہر میں آنا پڑتا ہے اس لیے ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اسیسپت کمیشنر نے ایک بار پیر جوہ ہے ساجہ برادری سے وہ بہتنی ساجہ نمہندوں سے یہ اپیل کی ہے کہ سرکار کے نرخ نامے کے مطابق ریشہ خود اور نوچ کی فروخت کو یقینی بنائے جائے جو اس کی خلاف فرضی کرے گا انہوں کو ناصلہ پاری جرمانے کیے جائیں گے انہوں کو مقدقات کا انتظار بھی کریا جائے گا شرکپور میں سستے سہولت سینٹر میں بھی آٹا مہنگا ہے حکومت کی جانب سے دس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت چار سو چالیس روپے مقرر کی گئی مگر سہولت سینٹر پر آٹا ساڑھے پانچ سو روپے میں دستیاب ہے مزید تفصیلات تہماثب نقلی سے منگائی کا تفان تھم نہ سکا اور ہر چیز مہنگے دموں فروخت ہو رہی ہے اور شرکپور میں سستہ سہولت پیکج آٹے کے دس کلو تھیلے کی قیمت چار سو تیس روپے مقرر تھی لیکن انتظامیہ نے اب اس کی قیمت پانچ سو چالیس روپے مقرر کر دیا اور ایک سو دس روپے اضافے کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پا رہا ہے انتظامیہ صرف دعوے کر رہی ہے کہ منگائی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ڈینگی بچھر نے بشاور کے نواحی علاقے اچینی بالا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ایک محلے سے پچاس سے زائد مریض سامنے آئے ہیں آج ہی اس کے نمائندے کاشان اس وقت اسی متاثرہ علاقے میں موجود ہیں انہی سے مزید جانیں گے کاشان بتائیے گا جی بالکل اس وقت میں نہ کسی ہسپتال میں موجود ہوں اور نہ ہی یہ کوئی ڈسپنسری ہے حاجی بانڈا اسے کہا جاتا ہے اور وہاں پر موجود ہوں ایک ہجرے میں جہاں پر یہیں کئی مقیم جو ڈاکٹرز حضرات ہیں انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اس میں سے مجورٹی بچے بھی آ جاتے ہیں اور بڑے بھی آتے ہیں جوان بھی آتے ہیں اس میں سے فیمیز بھی ہمارے پاس انوالوے ہیں اور میل بھی انوالوے ہیں ہر گھر میں تقریباً تین سے چار افراد جن میں خواتین بچے بھی ہیں وہ ڈینگی سے متاثرہ ہیں لیکن یہاں پر نہ میکمہ ہیلتھ کی ٹیمز آئی ہیں نہ ہی کوئی میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے دوسری جانب جو میکمہ صحت یا حکومتی حکام ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈینگی انڈر کنٹرول ہے ہسپتالوں میں ہم نے وارڈز مختص کر دیے گئے ہیں لیکن ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تو اسی لیے وہ حجروں کا رخ کر رہے ہیں اور حجروں میں چھوٹے چھوٹے کلینکس لگے ہوئے ہیں جو پرائیوٹلی طور پر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ڈریپس لگا رہے ہیں جی شہدادپور میں وائیہ برہن روڈ کی خاص طحالی سے عوام پریشانی کا شکار ہے منٹو کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے جبکہ حادثات بھی معمول بن چکے ہیں مزید تفصیلات عبد الرحمن خاص خیلی سے جی بنکل میں اس وقت زلہ سانگڑ کی تحصیل شہدادپور کے علاقے برنون شہدادپور روڈ شجاہ جکھروں کے اسٹاپ کے قریب موجود ہوں اس روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے یہاں کے مکین انتہائی مشکلاتوں کو مو دے رہے ہیں لیکن گزستہ کئی دہائیں سے اس روڈ کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے روڈ میں بڑے بڑے گڑے بن گئے ہیں جس کے باعث جو منٹوں کا سفر وہ گھنٹوں میں تے ہوتا ہے جب میری یہاں پر مکینوں سے بات ہی تو مکینوں کا یہ کنائے کہ اسی روڈ پر تقریباً دھائی سو سے زائد گاؤں ہیں چھوٹے بڑے لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ذریعے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں سے کپاس سبزیاں اس کے علاوہ جو ذریعے فصل ہے وہ بھی مارکیٹوں میں رسائی تک انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں سے تیل بھی نکلتا ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پر فیل بھی موجود ہیں لیکن یہاں کے جو برون کے روڈ کو جو کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے پر زور مطالبہ کیا ہے حکومت سن وفاقی حکومت سے اور متلکہ منتخب نمائندہ سے کہ فوری طور پر برون روڈ کا نوٹس لے کر یہاں کے روڈ کو مرمت کروایا جائے تاکہ یہاں کے مکین سکھ کا سانس لے سکے کوئٹا میں نیشنل چیز چیمپینشپ جاری ہے مقابلوں میں شترنج کے سو سے زائد کھلاری حصہ لے رہے ہیں مزید بتائیں گے محمد خالد یہ برکل اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا کے ایو سٹیڈیم میں جہاں پہ ملگیر شترنج جس میں نہ صرف بلجتان بلکہ پاکستان برک شترنج کے کھلاری اپنے چانے چلنے کے لئے کوئٹا آئے ہیں اس پر بھی ایک انٹرنیشنل سطح کے اور نیشنل سطح کے کھلاری شترنج کے ماہر امار سطح موجود ہیں شترنج ایک ایسا کھیل ہے جو ذہنی اس صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے اور انسان کی شخصیت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے تو یہ مائنڈ سپورٹس ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مائنڈ سپورٹس پاکستان کے دوسرے جو مقبول کھیل ہیں ان کی فیرست میں شامل ہو ابھی تک شترنج ایک نگڈیکٹڈ کھیل ہے اور اس میں ملکی سطح پہ اگر کہا جائے تو بیس سے پچیس کھلاری موجود ہیں اور عالمی سطح کے یہاں پہ تقریباً وہ بھی بیس کے قریب کھلاری موجود ہیں اور گیمز میں حصہ لینے والے سینئر جونئر نوجوان تمام شاتر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ پور امید ہیں کہ انڈورز گیم میں جو سب سے دلچسپ اور زبردست گیم ہے جو زینی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتا ہے اور زینی اس کی ورزش بھی ہوتی ہے وہ صرف شترنج کی وجہ سے ممکن